موسیقی وَإِنَّمْ أَسْلَمَ يَوْمُ الْفَتْحِ تَي مَكَّهَ فَتْحَ هُمَنْ وَلَئِ جَنَهِ مُسْلِمَانُ هُوَئِ جدن قیدی ہوگا بباس ہوگا او دنے میں کلمہ پڑھیا وَقَادِمَ الْحَكْمَ الْمَدِينَةَ سُمَّ تَرَضَ النَّبِي صلی اللَّهِ اللہ رسول اللہ علیہ وسلم نے جدن مدینے پہ آگیا انہوں نے کہا وَمَرْوَانِ قَانَ اَقْبَرَ الْحَسْبَابِ فِي حِسَارِ عُسْمَان حضرت عثمان رضی نے کہہ راب پایا گیا اے اس کہہ راب پہند سا رہاں تو بڑا سوا مروان کوش بھی نہیں سی ہو رہا مسلمان جاندے سی حضرت عثمان کی حضرت عثمان کی لگتا تھی نائے نیک ہے کپو پھول سی او دنیا نیکیاں انہوں نے پوزیاں سے کہ شروع سے اسلام رہا کہ اے ہوئی چاہتا ہے انہوں ماردہ رہا کہ حجرت چٹی حبشانوں درسول اللہ علیہ وسلم بچی جائے کر کوئی گرل نہیں شروع کی تو قربانیاں ہی آج سا مگر اس مروان خبیص نہیں ہر کتاں پاروں حضرت عثمان کیا گیا پڑو لفظ وَمَرْوَانِ قَانَ اَقْبَرَ الْحَسْبَابِ یہ سارے عثمان حضرت عثمان دے گہ راج سبسو برا سبب جلا بنیاں مروان بنیاں بیان نظور آرہ لسانِ کتاب اللہ مصر میں قتل اولائق الوفد کیوں بنیاں کیونکہ انہیں اس وفد قتل کرندہ حکم لے حضرت عثمان دی ترس جالی بنا کے پیجل مور حضرت عثمان دی لاتی انہوں خبر بھی نہیں اور انہوں ناپاک حرکتی تھی کہ مصر دے وفدنا حضرت عثمان رضی نے صلاح ہو گئی کہ تسی کی چاہوں دے انہوں آکھا عبداللہ بن سعج انہوں ہٹا دے ایک بندہ جزا حضور نے فتا مکہ سے آکھا سیدکابہ دے غلافنا ہی لٹکے آئے تھے انہوں قتل کرنے انہوں تھے بناتا حاکم صرف پراہن پاروں اور ظالم ہے ہسی نہیں انہوں چاہوں دے انہوں چاہوں دے حضرت عثمان بکردالرکہ محمد جانے چلو فیصلہ ہو گیا محمد انہوں نے آر لے چلے گئے مصر نے روانہ ہو گیا راج انہوں نے کاسد پھڑیا وہ دی چلاشی ہوئی کشمینہ نکلیا مڑ کے انہوں نے کہا مشک جڑی بکھو مشک دے گئے بوٹل اور اس بوٹل دے اندر خات دیتا دار دیتی پانی دی مشک چاکے شاکران کو در جیدہ کھوڑ کے پڑیا تو دے لکھیا کہ جیدہ وفدان چار دنہ چھڑی انہوں نے حس پیر کر دی انہوں نے بری طرح سزائے موت دے اور قتل کر دینا وہ تھا ہی مدینہ نواغ حضرت اطلاع جیدہ ویر چرید ساراں نے میرے بے آ فیصلہ اے اس طرح کا حصہ رہا کہ سانوں کی گل کے اسی حرس نے کہا کہ جہارہ سے پہنچ جانے تو مارے گا اسی تو حضرت اصمان رضی نے اکیاب اللہ جی قسم ہے نام نویدہ علم ہے تنا ملک انہوں نے اکیاب جیدہ چھوٹھا نہیں سمجھے من نے امید ویڈا نے کابنی غلط بیانی نہیں کرتا مر فونے مور سے تھی مننا میری غلام بھی تیرا ہونٹ بھی بیت المال تھا اے پھر مور مروان کو یہ نا تیرے ایک منشی کو انہوں تو حوالے کر انہوں پوچھے انہوں نے دلیری کیوں کی تھی اے ساتھ سو آدمی اگر مارے آجاندہ ہوتھے کی حشر ہوندہ امام لکھ دیکھ امام حضرت اصمان انہوں نے کہہ رہا تھا سب تو بڑا سوابیں بنائیں لینہو زبرا کیونکہ انہیں مصر دے حاکم دینا جالی کتاب لکھتی اس مروان نے بے قتل اولائق الورت وَلَمَّا كَانَ مُتَوَلْيَنَ الْمَدِينَ لِمْعَوِيَا كَانَ سُبْغَلِيَن كُلْا جُمْعَ اردو جینا پاک حرکت دیئے کہ جدو ہے حضرت معاویہ دی طرف پھر مدینہ دا گورنر بنیا جدو حکومتوں نے دعا چلی گی ہر جمعہ رسول اللہ دے ممبر تے جاری جیسا بندہ یہ پارو اسلام اپنے پیداں دے کھڑا رہا وہ دعا ہے ہر رہا پھر مدینہ دے ممبر تے مروان جمعہ دے خود کچھ لانت کر وَكَارَ الْحُسْنَ حَسِنَ عَبْنَ عَلِيَ تے حضرت حسن نے پھر اکی دین نتیاق لَقَدْ لَا عَنَ اللَّهُ بَاقِ الْحَكُمْ وَانْتَ فِي سُرْبِ الْعَلَى لِسَانِ نَبِيَ کہ تیرے پیو تے رسول اللہ نے لانت کی تیسی کہ توں اسے ہو دی پوشت سی تیو لانت دا سب تیب سے باقی ہے فَكَارَ الْحَنَ اللَّهُ الْحَكُمْ وَمَا وَلَزْوَ الْحَالَمْ اس نے حضور میں سنا دی حکم تے دی اوراد انا تیر عبدی لانت ہے تو بھی ہوئی اے میں ایک سو بیاسی سفر تو تورٹ سامنے پڑھے ہم دوسری کتاب پیش کروں اے صحابہ اکرام پہ آٹھ سکل دا لکھیں اے صحابہ فی مار فرچ صحابہ الف بیتو شروع کر کے جیس جیسا ذکر آیا سارا کی اے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ عثمان کئی ہے مغرے عثمان جلے عثمان ابن افان ہے اے سندو پانچ ہزار چار سو چاری نمبر تینہ دا تذکرہ اے دے تھلے پھر لکھ دیں دو سو تیئی سوا اے او گلان جلی ہے اس میں بیان کر رہا میں ایک مردینی کبنا جو کڑ رہا اے سب کچھ کتاب مانچ ہے اور بیٹو قرآن کلے کلے نو پتا مغرے ظالم ہو چکے اولاد پیغمبری دشونی پر انہیں ہو گیا بے علیہ روزی اولاد دے حق چکو گل نندی ہو انہیں اسی فیورک کرنے اور چنگے چنگے آرمن میں سوڑا یار گالان ساری ہیں سچی ہیں مغرے مغیار شنیا نو مغیار شنیا نو کا مغیار شنیا نو کا عیسی علیہ السلام دے لکا رہی ہے عیسائی نو پتا رہے ہیں بیو کلمت اللہ ہے روح اللہ ہے اللہ اگر روزی شانہ بیان کرتا اچھ پوندی جلے کہ فلانی پاڑتی نہ فیدا او فلانی اٹھاؤ گی دونا نو انہیں بڑھ لانگے بے تسی بھی حد چراؤ مگر جو حیگا لکونا دے اے سونو لکھ دے نچوڑ کر کے فرماؤں دے وکانا سبب قتلی کہ حضرت عثمان رضی دے قتل دا سبب کیوں بنے کہ مدینہ شریف محادر انسار جیئے نی تعداد بے حسن بسری بہم تلالہ دے لفظات اگر وہ کپڑے دے لگوٹلے واٹ لیں دے نا ہے اور اے ہوئی مار دے نا چھے سا بندے نو تو مار سک دی انہوں نے کی مجال سے بیٹے شہر خلیفے نو کہرنے مگر سبب کی ہویا مرکے جنازے جنہ مسلمان کہا ہے زیادہ زیادہ دیرے زور لاؤں دے چوکھیں ہیں رویتاں کہ چودہ پندرہ مدیس مگر اب تو بعد کٹی افسوس دی گئے یاری ایڈے مرتبہ آدمی اور مسلمانہ دا سر بڑا کہ بندہ ہی کوئی نہیں کبرستان جانتا وہ گلنوں پونگو پردے پہنچا کی بیدہ کو سکھو اللہ تعالیٰ انہوں نے جنہیں جگہ دے انہوں نے مراتب دیرے عطا فرمائے مگر اپنے پلے بنو کہ غلط رستے سے چلے آنے کی جا کنگاری نکل بڑے تو بڑا بندہ ہی بڑا نہ ہوئی غلط کام کرے تو اچھا انجام نہیں ہوتا تھا وَقَالَ ثَوْوَ بُقَتْلِهِ حضرت عثمان رضیم سے سب قتل ماں سبب بیسی اَنَّا مَرَا لَن سَارِ قَانُمْ مِنَا قَارِبِ موضوزی صاحب غریب نے اگر لکھ دی تا خلاف تو منکی سارے رشتے دار دی ریسے انکر برنبنات پہ قیامتنا لیا دی حالانکہ اس غریب نے کوشب نہیں کرو لیا اے ہوئی کتاب تو امام ابن حضر خاچمت محدثین لکھ دے کہ آپ دے قتل دا سبابیں بنایا کہ جو حضر طبو بکر عمر دے زمانے دا بندہ سی چوٹی بیل قریس امت دے گلے سر سب کہنا چاہیدہ ساری ٹوکری جو چن میں پھور ہٹا دیتا ہوں ان کوفے جو ساد بن روی بکاس انہوں نے ہٹا پہ جائے دس دنوں کی صحبات اور سارا عراق ایرانوں نے فتح کیتا انہوں نے ہٹا کے دفرید بن اکبہ انہوں نے ہٹا جائے پر آنوں جو شراب پی کے نماز پڑھا لیتا کہ ہور پڑھنی مڑ کے پوڑے مارنے پڑھنی اے کس طرح مسلمانوں نے حضر مندہ زمانہ کی قرآن دی آتی چیچوڑے سامنے پڑھئی حاجز کہ اسلامی حکومت یہ نہیں آن دی ملک لب کھوڑ کھو کوئی فیدہ نہیں دوجہ جو ملک کیوں کھونے جنہ ہے گاہ وہ تھے نماز قیم کرو وہ تھے ذکات دا انتظام کرو وہ تھے برانیاں مٹھاؤ نیچیاں بھائی اے چپہ پر زمین جینا تو دادی زمین تے مسجد حرام بے برادے ہیں بیترلہ جنہ در جاؤ سمین ارودی گرنا مرنا مسلمان تے فرض ہو جنہ یہ تھے کافر چلائی کرن مر مٹھتا ایک چپے تے بھی کافران دا قبضہ دے حجوم دے دو دو جائے مسلمان دے جینا حرام ہے نیرے دے کوش کرو وہ نہیں کر سکتے مشرق مغرب تک جہاد فرض ہو جنا بے دارل اسلام پہ قبضہ ہو گیا یار مسلمان دے مرک کافرانے کھوڑے انہی قدر ہے ہوتی کہ چھے اسلام تلدہ ہوئے اسلام نہ چلدہ ہوئے مال لوٹییاں لوگاں دے تیراندے تیر مال بنائی جو لونڈیاں لئییاں خوبصورت اور تیراندہ جمع کری جو یہ اسلام قدر ہے یہ جنہاں تے اسلام بھی بغیرامی ہوگی کہ مسلمان ڈاکو آن دے اور مندر تور دے مورتیوں تور کے لئے آجندے غزنی تختیں تاؤوس سے سارے اسلام سے ملک چلاندے ہی تو اسی یہ مجاہد بنایا ہے یہ صرف نیشنلیزم ہے قومیت ہے کہ سلطان محمود ازنی فلانا فلانا مسلمان دے ڈکیٹ کھرانا ایک قدر ہے اسلام کہ اس ملک چلانا نے اسلام تلایا کوئی نہیں اینے سو سار حکومت کی تیر ہے ہندو جو ہندوی یہ نہیں مدر تیس ملک چلاندہ اسلام تلاؤں دے یہ لوگ کرمانا پڑ لیں گے خوش ہی نہیں محالہ بنایا ہے اسی رانیاں رکھنیاں سے عیس کر دے اسی رانیاں ہندو تک کر رہی ہیں آکھ بڑھنے اور انہوں نے اسلام تو ہی پھیر دیتا تو کیوں تو سی یہ ہمارے بات سے ہمارے چھر دے ہو ایک شرک دا کلمہ اسلام بیکھو کہ اسلام دے بتاو کہ بندے کیا ہو جائے ہیں تو حرمایا کہ حضرت عثمان رضی نے قتل دا سبابے بنیا کہانو میں نے کہا رہے گے کہ علاقے آنڈے سارے گورنر وہاں بے رشتے دار بن گئے ہٹا ہتتے سارے کانا بشام کل لہا معاویہ شام سارے دا سارا آج شام ایک چھوٹا جا ملک ہے اسے سارا ہے اردن وید جوہ سارا ادھا ملکی مسلمان اولا شام اے معاویہ دستورن کر واب البسرہ سعید اولاد اور بسرہ سعید اولاد تھا اے بھی اپنے چاکیزہ پتر ہے بن اومیل مصر عبداللہ بن سعید بن بیسرہ وہ تھی ان اولاد تھا جیدے بارش حضور نے آخر کعبید اغلافنا ہی پھڑے آوے تھا ان کو قصر کر ان کو مصر دا حاکم بنایا واب خوراسان عبداللہ بن عامر اور خوراسان زندر عبداللہ بن عامر اے چار ہی وڈے علاقے سے اسے مسلمان سلطن دے سعیدان چھ رشتہ دار وکار امنا حجہ منم یشکو منمیریت انہ انہا علاقے ہیں اوزم مچات حاکم نیک ہوئے تو نیکی کرنا نمازان پڑی جاندہ نیک ہے حاج کردہ حضرت اسمان دے لوگانو نیکی لکی فیضہ جو گوبرمنان لوگانو استحادتا ملک سے مصیبت پاتی دنیا جیدہ حاجتے آوے جب کسی نے جنابِ امیر علیہ السلام کی توہین کی میں نے کہا تھا کچھ مخصوص فضائل پیش کروں گا امامِ حسنِ مشتبہ علیہ السلام کی آج اگر سب ذہنوں میں ہو میں ان مطالب کو آگے لے کے پڑھنا چاہتا ہوں تو کئی مطالبان لوگ جنابِ امیر علیہ السلام کی باز اگر کیونکہ بنو میہ کا دور تھا جنابِ امیر کے خلاص ایک بہت بڑی سعادش تھی سب کو شتم ہوتا تھا تو جنابِ امامِ حسنِ مشتبہ اشارہ کرتے تھے لیکن کس کو اشارہ کرتے تھے ہمیشہ حضرتِ عباس کو تو جنابِ عباس علیہ السلام فوراں اس کو صدا دیتے تھے تو دونوں امامِ حسنِ حسین سا سا کھڑے ہیں کہ ایک مرتبہ مروان نے کہیں توہین کی حضرتِ عباس بہت تیزی سے آگے بڑے امامِ حسنِ مشتبہ سے اشارہ لیا اور جیسے اس کے گلیبان میں ہاتھ ڈالا اور غسیرنا شروع کیا حضرت عباس نے کہ یہ مسجد ہے مسجد کی توہین نہیں کروں گا اسے باہر لے جاؤں گا پھر وہی مزہ چکھاؤں گا جو بھائیوں نے سکھایا ہے گلیبان میں ہاتھ ڈالا غسیرنے لگے اب وہ سمجھ گیا پلٹ کے سب کو دیکھا کہ آپ ہمیں چھڑا سکتے تو عباس کے ہاتھوں میں ہیں نہ جانے کون کون سیف اللہ بنتا رہا اصد اللہ کے بیٹے یہ پنجے میں آئے تو چھڑا نہیں سکتے جب جناب عباس نے کریبان میں ہاتھ ڈالا غسیرنہ شروع کیا ہم مسجد سے باہر لے جاؤں گا اس نے جب چاروں طرف سے دیکھا کہ کوئی امید نہیں رہی اس نے امام حسین کو دیکھا امام نے کہا خبردار تو نے علی بن بی چالب ہمارے بابا کی توہین کی ہے اب وہ پلٹا امام حسن کی طرف اور ایک جملہ کہا جس کی بعد امام حسن مجتبہ نے کہا حسین ابباس سے کوئی جانے دے کیا کہا اس نے کہا کہ آپ کو آپ کی والدہ کا واسطہ جیسے کہا نا والدہ کا واسطہ امام نے کہا یہ واسطہ میں کبھی رد نہیں کرتا کہا آج تجھے سبق دے رہا ہوں خبردار توہین نہ کرنا تو ایک مرتبہ امام حسین کو اشارہ کیا کہا ابباس سے کوئی سے جانے دے کہا ابباس آج اس نے وہ واسطہ دیا ہے کہ میرا بھائی کبھی رد نہیں کرتا موسیقی